السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے بہت دھیان سے سنیے جو بھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں نوجوان کیا بلکہ بڑھوں کو بھی شوق ہوتا ہے یہ جو کرسمس کے دن آتے ہیں اور پھر پہلی جنوری والی رات اس کے اندر بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے دسمبر کا آخر اور پھر یہ جب جنوری کی رات شروع ہوتی ہے نیا سال شروع ہوتا ہے اسی سال پہلے بات زہر میں رکھئے کہ یہ ایک عالمی آفت ہے بھئی اس کے اندر ہمارا کیا تعلق غفلت میں وقتوں کو گزارنا پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں ان کے تہواروں کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں اللہ کے حکامات کو توڑا جاتا ہے اور جو ہے پھر رات رات بھر جاگنا یہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہیں اور پھر ٹی وی کے اوپر دیکھنا یہ چیزیں ہیں اس میں کئی گناہ اور خرابیاں ہیں پہلا گناہ تو اس میں یہ ہے کہ بھی سب لڑکے لڑکیوں کے تصویریں دیکھی جاتی ہیں جس کو قصدت دیکھنے کہا تو کسی یعنی کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد عورتوں کا تصویر بھی دیکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد شرابیں وغیرہ پی جاتی ہیں پھر اس کے بعد نمازیں چھوٹتی ہیں پھر اس کے بعد اگر کسی نے نماز پڑھ بھی لی تو جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھنا ان کھیلوں کے اندر اس میں ٹی وی کا کھیل بھی آ گیا کومنٹری سے دلکسو رکھنے والے بھی آ گئے میں نے بہت تفصیل کے ساتھ دیکھنے موتی جلدول صفحہ اٹھ سٹھ اور صفحہ ایر سکھٹی ڈان پہ لکھا ہے اس کے لئے یہ ذہن میں رکھیں کہ کرسمس منانا اور یہ راتو کا منانا یہ نہیں بھر اگر چھوٹی ہے آپ کے دفتر میں اللہ کے راستے میں نکل جائیے اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے تو کم سے کم سے گھر پر امنی بھی بچوں کے ساتھ رہیے لیکن ان کے ساتھ شریک ہونا یہ ہمارے لئے ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو بچائیں میں اس لئے کہتا ہوں بہت دھیان سے سنیے کہ یہ کرسمس کے دنوں کے اندر اور یہ راتوں میں خوب شرابیں پی جاتی ہیں اور خوب اللہ کے حکامات توڑا جاتے ہیں تو اللہ کا حکم جب توڑا جاتا ہے تو اللہ کی غصے اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہوتا ہے وہ جوش میں آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ تو خدا اللہ کا غصہ بہت جوش میں آیا اور کوئی عذاب کی شکل آئی تو بھائی ہمارے بچے بچیاں بھی شریک ہو جائیں گی وہ عذاب ان کو بھی لپٹ میں لے لے گا تو ایسے مجلسوں میں کیوں جانا ایسے مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اگر بچے جاتے ہوں تو ماں باپ ان کو سمجھاویں گھر پر بہت اچھا تو یہ ہے کہ میں اشری کے جماعت میں نکل جاؤ تین دن کے جماعت میں نکل جاؤ یہ بہت اچھی چیز ہے دن نہیں کل سکتے تو کم سے کم جائے اپنے دن کے کام میں لگو کسی اللہ والے کے مجلسوں میں بیٹھ جاؤ تو کچھ کچھ سکھنے مل جائے گا آپ کو اب جو ہے آج میرے ساتھ یہ چکے بہت ضروری تھا کرسلس کے مطالب کہنا اور یہ خاص طور سے یہ راتوں کے اندر جب جنوری کی یعنی دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے تو وہ رات مستقل منائی جاتی ہے سب لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں ارے بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ بھی ہماری شریعت کے اعتبار سے تو ہمارا سال پہل محرم سے شروع ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ بھی وہ گناہوں کے اندر ہمیں کیوں شریعت ہونا ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ شرابیں پیئے ہیں تو کہ خدا نہ خاصتا ہمارے بچے بچییں بھی جا رہی ہیں ایسے دوستیاں مناسب نہیں ہیں دوستیاں اچھوں کے ساتھ رکھئے اب ایک دعا میرے ساتھ خالی پڑھ لیجئے اللہم ارزقنی طیبا واتعملنی صالحا یہ دعا پڑھ لیجئے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبری علیہ السلام نے سکھائی تھی اور پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے اور اے اللہ مجھے اچھی جگہ استعمال کر اس کا یہ دعا مانگو تو اللہ کی ساتھ سمید ہے کہ بری جگہ اللہ استعمال نہیں کرے گا یہ دعا مانگو تو اللہ کی ساتھ سمید ہے کہ اللہ تعالی برا لقمہ دے پیٹ میں نہیں داخل کرے گا ہاں دعا مانگو اللہ کہ اللہم ارزقنی طیبا واتعملنی صالحا اے اللہ مجھے اچھی پاک صاف روزی دے اور اے اللہ تیرے دین کے اور اچھے کاموں کے لیے تو مجھے استعمال کر اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین